نمشکار دوستو ابھی سے لگ بھگ ایک سال پہلے ناسا نے اس برمہان کی ایک ایسی تصویر نکالی جس تصویر کو دیکھ کر ناسا والے ہی کیا اس دنیا کا ہر ایک انسان اوپر سے نیچے تک کاب کیا اپنے حبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ناسا نے جب برمہان کی تصویر نکالی اس کو اس دنیا والوں نے سمجھے ناسا والوں نے غور فرمائے اس تصویر کے اوپر تو ناسا والے ہی کیا اس دنیا کا موجود ہر ایک انسان پوری طرح سے حیران ہو گیا اسی طرح سے میں آج آپ لوگو حیران کرنے والا ہوں بلڈی صدقے آج کے اس اپیسوٹ کی مدد سے اس اپیسوٹ میں میں آپ سبھی لوگو کو اس تصویر کی سچائی بتاؤں گا اس تصویر کے اندر چھپے ہوئے رہسے راز اور کہانی بتاؤں گا کہ ایسے یہ تصویر اتنی زیادہ چوکہ دینے والی ہے اس تصویر سے جڑے ہوئے میں آپ لوگو کو آج کچھ ایسے ہنٹ بھی بتاؤں گا جو سیدھے سیدھے وید پرانوں سے بھگوان وشنو سے جڑے ہوئے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگ کو بھگوان شریف کرشن اور بھگوان وشنو کی کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور وشواس مانا آپ لوگ کو بہت ہی کم لوگ کو پتا ہوگی بھگوان شریف کرشن نے شریمت بھگوات گیتہ کہنے کے دوران کچھ واقعی کہے تھے جس میں سے ایک سینٹنس ایسا تھا کہ اس دنیا کے ہر ایک جیو میں میں ہوں کڑ کڑ میں میرا ہی واس ہے جیووں کی آتما کی آتما میں ہوں کل بھی میں تھا آج بھی میں ہوں اور کل بھی میں ہی رہوں گا پاسٹ بھی میں تھا پریزینٹ بھی میں ہوں فیوچر بھی میں ہی رہوں گا اس دنیا کے آرمب میں بھی میں ہی تھا اس دنیا کے مدھی میں بھی میں ہی ہوں اس دنیا کے انت میں میں ہی رہوں گا اس دنیا کے ہر ایک جگہ صرف اور صرف میں ہی ودیمان ہوں تو اگر آپ ہمارے گرنٹوں کے اوپر وید پرانوں کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھگوان وشنو کو تین سریڈیوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلے ہیں مہا وشنو دوسرے ہیں شیرو دکشری وشنو اور تیسرے ہیں گربو دکشری وشنو مہا وشنو یعنے کی وہ پربرہم جنہوں نے اس شرشتی کا بیج ہویا اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ کیول اور کیول مہا وشنو کی وجہ سے ہی موجود ہے آپ کی آتما میری آتما ہمارے آس پاس میں موجود ہمارے شریر کے اندر موجود ہمارے سوچ کے اندر موجود ہر ایک چیز ہر ایک سوچ بھی کیول اور کیول مہا وشنو کی ہی دین ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کڑکڑ میں بھگوان ہے ہوا میں بھی بھگوان ہے آسمان میں بھگوان ہے پرتوی میں بھی بھگوان ہے مجھ میں بھی بھگوان ہے تجھ میں بھی بھگوان ہے تو ہم بات کرتے ہیں کشیرودکشائی وشنو کی جو کی کن کن میں ہر ایک جیو آتما کے اندر ودیمان ہے اور تیسرے نمبر میں آتے ہیں گربودکشائی وشنو جن کے نابی کمل سے بھگوان برمہ کی اتپتی ہوئی اور اس کے بعد ساری شرشتی سارے برمہان کی رچنا کے بعد سویم بھگوان وشنو نے اس کو سمحالنے کا کارے بھار اٹھا لیا آپ لوگ کو ہمارے بہت سارے گرنٹوں میں کشیرودکشائی وشنو کی یہ تصویر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہاں یہ تصویر کوئی کالپننگ تصویر نہیں ہے بلکہ وید پرانوں کو سمجھ کر یہ تصویر بنائی گئی ہے اس تصویر کو دھیان سے دیکھی اپنے ذہن میں بٹھائی گئے اب میں آپ لوگ کو وہ تصویر دکھانے جا رہا ہوں جو کی ناسا نے اپنے ہول ٹیسکوپ کی مدد سکھیجی یہ ہے وہ تصویر اس تصویر کو ناسا نے میسٹک ماؤنٹین کا نام دیا ہے اگر آپ اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں اور شیرودکشائی وشنو کی تصویر جو کی کالپنک نہیں ہے پھر سے جو کی وید پرانوں کو ریفرینس میں رکھ کر بنائی گئی ہے اس کو ایک دوسرے سے کمپیر کریں تو کیا سمجھ پی آتا ہے کہ ناسا کے حبل ٹیلیسکوپ سے نکالی ہوئی تصویر کافی حد تک شیرودکشائی وشنو کی تصویر سے ملتی جلتی ہے دراصل ٹیلیسکوپ کے مطابق ناسا کے مطابق یہ جو تصویر ہے یہ جہاں پر ٹیلیسکوپ موجود ہے وہاں سے ساڑھے سات ہزار لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے یہ بہت بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانا پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن حبل ٹیلیسکوپ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے جو کہ بہت دور دور کے جو نیبولا ہوتے ہیں بہت دور دور کے جو تارے ہوتے ہیں گرہ منڈل ہوتے ہیں ان کی تصویر کھیچ لیتا ہے اس کا ٹھیک دو مہنے بعد ناسا کے ہول ٹیلیسکوپ نے ایک اور تصویر کھی تھی اور یہ تصویر ہے ہینڈز آف گاڈ دھیان سے دیکھیں آپ لوگ کو دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ساف ساف کوئی بھگوان کا ہاتھ سامنے ہے جب یہ تصویر ناسا سے بہار آئی ٹویٹر اور انسگرام میں سرکیولیٹ ہوئی تو دنیا والے دیکھ کر حیران ہو گئے اور سیدھے سیدھے ان دونوں تصویروں کو کمپیر کرنے لگے لوگ شیرو دکشری وشنو کے ساتھ جی ہاں پہلی تصویر میسٹک ماؤنٹنگ کو تو ہم کو دیکھ کے سمجھ میں آگیا دوسری تصویر کو سمجھے تو ہینڈز آف گاڈ آپ کو کلیر کلیر انگلیاں دکھائی دے رہی ہوگی جو کی شاید برمہان کے انت چھوڑ سے باہر نکلتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے بہت سارے لوگ جو اوپر کی طرف کچھ ریڈش تا دکھائی دے رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ وشنو جی کا صدرشن چکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ حبل ٹیلیسکوپ نے سیدھے سیدھے بھگوان وشنو کی تصویر کھیچ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانو یا نہ مانو اس دنیا میں موجود ہر ایک چیز ساری کی ساری یہ دنیا سارا کا سارا یہ برمہان بھگوان وشنو کے ہی اندر ودیمان ہے سمیہ سمیہ پر ایسا ہوتا ہے کہ پرکرتیس دنیا کو چمدکار دکھاتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ویجیان ان ساری چیزوں کے اوپر وشواس نہیں کرتا ہے جب یہ فوٹو سرکیولیٹ ہوئی انساگرام اور ٹویٹر پر تو لاہو کروڑ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشیرودکشائی وشنو کی ہی تصویر جس پرکار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کشیرودکشائی وشنو اپنی یوگ ندرہ میں وشرام کر رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھ کے کچھ ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہہے ہیں کہ سب بھائی گلت ہے ویجیان کی وجہ سے اس دنیا میں سب کچھ پوسیبل ہوا ہے ویجیان نے اس دنیا کو پیدا کر دیا ہے جی ہاں بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہتے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا شرشتی کا نرمان بھی ہوا ہے تو وہ سائنس نہیں کیے اب سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرنے کے لئے پیچھے نہیں ہٹتا ہے جب سائنس کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ اس دنیا کی اتپتی کیسے ہوئی تو وہ بگ بیم تھیری کی بات سامنے رکھ دیتا ہے بولتا ہے کہ ایک بہت بڑا گولہ تھا جس کے وشفورٹ ہونے کی وجہ سے اس برمہان کی اتپتی ہوئی تو بھائی سائنس والو مجھے یہ بتا دو تو وہ بہت بڑا گولہ آیا تو آیا خواہ سے ٹھیک ہے بیسپورٹ ہونے کے بعد اس برمہان کا نرمان ہوا ہوگا لیکن وہ بیسپورٹ ہونے والی چیز کہاں سے آئی چلو یہ نہیں بتا پا رہے تو یہ بتا دو کہ ہر ایک جیف کی مردیو کیوں ہوتی ہے چلو مردیو ہوتی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے ارے ویڈیان جس نے پوری دنیا بن آ کے رکھ دیا پلو کے حساب سے تو وہ جیف کو زندہ کیوں نہیں کر پایا کیوں نہیں سمجھ پایا اور سمجھا پایا یہ ویڈیان کہ آخر انسانوں کی اتھپتے انسانوں کی مردیو کیسے ہوتی ہے پہلی جان اس دنیا میں کیسے آئی ایسے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے سے پہلی ویڈیان ختم ہو جاتا ہے جہاں پر ویڈیان کے سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں پر ہمارے وید پرانوں میں لکھی ہوئی چیزیں شروع ہوتی ہیں ایسی بہت ساری چیزیں جو ویڈیان آج تھوڑا تھوڑا سمجھ پایا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی بہت پرانے زمانے میں ویڈ پرانوں کی آپ سمجھیں تو پرانے زمانے کی ہماری تیکنولوجی انچین ٹیکنولوجی اتنی زیادہ سٹرونگ تھی اتنی زیادہ انت تھی اتنی زیادہ آگے تھی کہ آج کے ٹائم کے موڈن سینس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے سج بتا رہا ہوں اتنے سال لگ جائیں گے نا جب اگر پرانے زمانے کے ہم بات کریں تو انچین ٹیکنولوجی اتنی زیادہ انت تھی آپ لوگوں نے سنے بھی ہوگے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ٹیلیپورٹ کر لیتا تھا ایک جہ سے دوسری جگہ پر یہ بہت پہلے کی بات ہے ویڈیان خالی یہاں تک ہی پہنچنے میں اتنا سال لگا دے گا نا کہ اس دنیا کا انت نزدیک جائے گا ٹیلیپورٹ تو میں نے بہت ہی نورمل سی بات بولا پرانے زمانے میں دنیا اتنی انت تھی انچین ٹیکنولوجی اتنی زیادہ انت تھی کہ اپنی شکتیوں کی مدد سے ایشور کو دیکھا بھی جا سکتا تھا اور سمجھا بھی جا سکتا تھا اور آج کے مارڈن سائنس کے ہم بات کریں تو شاید یہ ان کے لئے سوچنا بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ افسوس پھر سے وہ یہ سب ساری چیزوں پر وشواس نہیں کرتے ہیں خرطے بھی ہوں گے تو پوری دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں خیر آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دونوں تصویروں کو دیکھ کر آپ کس پر زیادہ وشواس کرتے ہیں سائنس کے اوپر یا پھر ہماری انشین ٹیکنولوجی کے اوپر ہماری وید پرانوں کے اوپر جہاں پر اس دنیا کے نرمان اس برمہان کے نرمان کا ساف ساف ورنن مل جاتا ہے مورڈن سائنس بھی ہمارے وید پرانوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو فالو کرتے کرتے ہی آج کے زمانے میں اتنا انت بن پایا ہے اور آپ وشواس مانو یا نہ مانو ہمارے ویدوں کو ریفرینس رکھ کے ہی مورڈن سائنس آج اس لیول تک پہنچ چکا ہے جس لیول میں شاید اب سائنس کو سمجھ میں آنے لگے کیسے انسانوں کی اتھپتی ہوئی ہوگی کیسے اس دنیا کی اتھپتی ہوئی ہوگی کیسے انت ہوگا کیسے مردیو ہوتی ہے لیکن پھر بھی شاہے اس لیول تک پہنچ گیا ہو سائنس لیکن پوری طرح سے سمجھنے میں جو میں نے آپ لوگ کو بتایا کئی کروڑوں سال لگ جائیں گے خیر آج دی ہوئی جانکاری آپ لوگ کو کیسے لگی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسرائب کر کے بیل آئیک ان کو دعا کے آل کی اوپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کہ حیران کر دینے والے نو کے ویڈیو آپ لوگ کے سامنے ڈیلی لے کے آتی رہتا ہوں انسا کلنگ اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹلی وہاں پر پہنچ جانا اور آپ لوگ کے مند میں بھی کسی بھی طرح سجھا اور ٹاپک یا کہانی ہے تو لگ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کے ٹاپک یا کہانی کے ساتھ ہی بن رہا چلیے ایک حل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شب